انہوں نے بہت زیادہ ہاتھ غلط استعمال کیا اپنے پینس کی رگوں کو نسوں کو بلوک کر لیا پینس ان کا چھوٹا بھی ہو چکا ہے اب حال یہ ہے کہ وہ شادی کرنے سے بھی قطر آتے ہیں شادی کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پینس کے اندر جان باقی نہیں بچی ہے آلے تناسل کے اندر اسٹینڈنگ پاور نہیں آ پاتی ان کو تناہوں نہیں مل پاتا جوش، سختی، طاقت، اساری کسیاری چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے ختم کر چکے ہیں اگر واقعی آپ نامرد ہو چکے ہیں تو میں ایک آپ کو ایسا تیل بتا رہا ہوں دو تیل جن کو ملا کر کے گرم کر کر آپ نے اپنے پینس کی مساج کرنی ہے مالش کرنی ہے تو آپ کی کھوئی ہوئی طاقت آپ کی کھوئی ہوئی زندگی واپس آ جائے گی اگر آپ اس تیل کی مساج کر لیں مالش کر لیں کون سا تیل ہے کس طرح وہ تیار کرنا ہے وہ ساری باتیں ویڈیو کے اندر آپ سے ذکر کروں گا تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بے لائکن کو پھر ایس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں دیکھیں اس سے پہلے چیز جو آپ نے لینا ہے وہ سرسو کا پیور تیل لینا ہے سرسو کا آئیل آپ لے لیجئے گا یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے کھانے میں بھی ناف میں ڈالنے کیلئے بھی اور پینش کی مساج کرنے کیلئے بھی تو آپ ایک چمچ سرسو کا پیور آئیل لے لیجئے گا دوسری چیز آپ نے لینا ہے زیتون کا تیل زیتون کا آئیل بھی آپ ایک چمچ لے لیجئے گا اب ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں اور کسی برطن میں کرنے کے بعد ان دونوں تیلوں کو آپ گرم کر لیجئے گنگنا کر لیجئے جب یہ گرم ہو جائیں گنگنے ہو جائیں تو اس کے نورمل آپ ہونے کے لیے رکھ دینے ہے تھوڑا تھنڈا بچے اب آپ نے اس تیل کی مساج کرنی ہے رات کو سوتے ٹائم یہ پھر رات کو سوتے ٹائم ہی آپ اس کو گرم کریں پھر اس کے بعد میں اپنے پینس کی مساج کرنی ہے سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ گرم پانی کریں اور گرم پانی سے آپ اپنے پینس کو دھولی جئے گا دھونے کے بعد آپ نے کچھ بونے لینی ہے وہ پروالے حصے پر مساج کرنی ہے پہلے اس کے اور دو تین بونے آپ نے پینس کے نیچے والے حصے پر مساج کے ذریعے مساج کرنی ہے مالش کرنی ہے چار یا پانچ منٹ تک یہ آپ نے کرنا ہے ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اس کی مساج کرنے کے بعد مالش کرنے کے بعد اس کو ہوا نہیں لگانا ہے اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کے پاس سوتی کپڑا ہو یا پٹے بغیرہ ہو تو اپنے پینس پر آپ لپیٹ لیجئے گا اور آپ ایسے ہی سو جائیے گا آپ نے نہ ہی رات میں اس کو دھونا ہے نہ ہی آپ نے اس کو ہوا لگانی ہے جب آپ صبح کو اٹھیں تو صبح کو اٹھنے کے بعد گرم پانی سے اس کی دھوائی کرنی ہے سمال کے اس کے بعد میں پھر سوتی کپڑے سے اس کی صفائی کر لینی ہے دھونے کے بعد میں پریز آپ اس کے اندر یہ کریں کہ آپ کچھ دن تک یعنی جب تک اس کو یوز کریں تقریباً اکیس دن تک آپ ٹھنڈا پانی کا استعمال زیادہ نہ کریں بلکہ آپ گنگنا پانی آپ پیتے رہیں اور اس تیل کو استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کی کھوئی ہوئی زندگی واپس آ جائے گی آپ کے پینس کے اندر تناو بھی ملے گا جوش بھی ملے گا اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی شادی کا کورس کرنا چاہتے ہیں اگر نامردگی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں ویرے گاڑا کرنا چاہتے ہیں ٹائمنگ کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گرنٹی کا علاج ہمارے پاس موجود ہے ہمارا کورس ہے چالیس دن کا تین ہزار روپے کا اگر آپ وہ کورس کرنا چاہتے ہیں گرنٹی کا تو ڈسکریپشن میں نمبر موجود ہے آپ فون کرنے کے بعد دبا بھی اوڈر کر سکتے ہیں ہمارے پاس سے چلیں ملتے ہیں دوسری نئی ویڈیو کے اندر تک تک کریں اللہ حافظ